الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومنصار علیہ حدا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملن لیس علیہ امرنا فہو رد آج کے درس میں مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے جو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ اس مہینے میں سب سے بڑی جو بدعات کی جاتی ہے اس کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں ربی روول کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو جیسے ہی شروع ہوتا ہے تیسے آپ دیکھیں گے گلی گلی میں اور جہاں بھی مسلمان کے محلے ہیں وہاں بہت ساری چیزیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں لائٹیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں جھنڈیاں بکنا شروع ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو بکنے لگتی ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے وہ خاص ایک عمل کے لیے ہوتا ہے اور وہ عربی تاریخ کے حساب سے بارہ تاریخ کو یعنی بارہ ربی الاول کو ایک بدعات کی جاتی ہے اور بہت دھوم دھام سے اس کو منایا جاتا ہے جس کو میلاد النبی کے نام سے لوگوں میں مشہور ہے یا اس کو اب تھوڑا سا اور اپ ڈیٹ کر دیا ہے عید میلاد النبی پہلے میلاد النبی پہلے بارہ افات تھا پھر میلاد النبی کا نام دیا پھر اس کے بعد اب عید میلاد النبی کہا گیا اب بلکہ اور ساری عیدوں میں سب سے بڑی عید ہیں بہرحال یہ سب نام دیا جاتا ہے اور بہت دھوم دھام سے مسلمان اس کو مناتے ہیں اور جو نہیں یہ کام کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گستاخ لوگ ہیں یہ نبی کے گستاخ ہیں ان کو نبی سے محبت نہیں ہے اس لئے یہ نہیں کرتے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ابلیس کے علاوہ باقی سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہی صرف ناخوش ہے بلکہ سب لوگ خوش ہیں بہرحال بہت ساری باتیں آج بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے دو تین باتیں رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کو کرنے کے لیے میرا آرڈر نہیں تھا میرا حکم نہیں تھا تو وہ عمل ریجیکٹ ہو جائے گا اللہ کے ہاں اس کا سواب نہیں ملے گا ایک آدمی دنیا میں دین کے نام پہ نیکی کے نام پہ بڑی محنت سے کوئی کام کیا لیکن اس کو کرنے کے لیے نبی کا آرڈر نہیں تھا نبی کی مہر اس عمل پہ نہیں تھی تو اللہ کے ہاں وہ عمل ایکسپٹ نہیں ہوگا قبول نہیں ہوگا بلکہ ریجیکٹ ہو جائے گا چاہے اس کو کرنے میں کتنی محنت لگایا ہو کتنا پیسہ کرچہ کیا ہو کتنی عمر لگا دیا ہو تو ایک اصول معلوم ہوا کہ دین کے نام پہ نیکی کے نام پہ کوئی بھی عمل اگر بندہ کرتا ہے تو اس کے کرنے کے لیے نبی کی مہر اور نبی کا قول نبی کا فرمان ضروری ہے نہیں ہے تو نہیں کیا جائے گا اور جو کرے گا تو بھی اس کا سواب نہیں ملے گا دوسری بات یہ جو کہی جاتی ہے کہ ہم کو نبی سے محبت ہے تو ہم محبت میں یہ عمل کرتے ہیں دیکھیں نبی کی محبت ہونا وہ دل بہت قیمتی دل ہے جس دل میں نبی کی محبت ہو بلکہ نبی کی محبت دنیا کی ساری شخصیات سے بڑھ کے اگر نہیں ہے دل میں تو وہ ایمان مکمل نہیں ہے وہ آدمی ابھی پکا مومن نہیں ہے جس کے دل میں دنیا کی ساری شخصیات سے بڑھ کے نبی کی محبت نہ ہو یہ ہمارا ایمانہ اور یقین ہم تو نبی سے محبت ہم کو بھی ہے لیکن کیا نبی کی محبت میں ہم آزاد ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ محبت میں کچھ بھی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے حیث معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی نبی نے ان کو ایمن بھیجا تھا دعوت کے لئے جب وہاں سے لوٹ کے آئے تو پہنچتے ہی مدینہ میں نبی کو سجدہ کیا پہنچتے ہی مدینہ پہنچے نبی کو سجدہ کیا اللہ کے نبی نے پوچھا محاذا یا محس اے معاذی کیا کر رہے ہو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعظیم میں عزت میں تو ہمارے بڑے آپ ہیں اس لئے میں آپ کو سجدہ کیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ اے معاذ کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا شوہر کو سجدہ کرے اس میں کیا ہے سوال یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کو سجدہ کیوں کیا تھا کیا یہ عبادت کا سجدہ تھا تعظیم کا تھا محبت اتنی محبت صحابہ کے دلوں میں نبی کی تھی تھی اتنی محبت کہ اگر تعظیم کے لائق کوئی شخصیت ہے تو نبی ہیں اور یہی سوچ کے سجدہ کیا تھا لیکن نبی نے اس کو ایکسپٹ کیا نہیں ڈانٹا اس کو پتا چلا کی محبت میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر محبت میں کچھ بھی کرے گا اس کی دلیل چاہیے اگر شریعت نے کسی عمل کو پسند نہیں کیا ہے تو محبت کے نام پہ اس کو نہیں کیا جائے گا ایک اور صحابی ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلیم کی محبت میں بول دیا اتنی تعظیم نبی کی تھی اتنا عدد تھا اور اتنا مقام اور مرتبہ صحابہ کے دلوں میں تھا ایک صحابی بول دیئے ماشاءاللہ وہ شیعت جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوتا ہے کائنات میں اور کیا ہے تو آپ نے یہ جملہ برداشت نہیں کیا آپ نے کہا اجعل تری واللہ عدلہ تو نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا آپ نے کہا ایسا مت کہے یہ غلط جملہ ہے صحابی نے نبی کی محبت اور تعظیم میں ہی کہا تھا لیکن نبی نے اس کو پسند نہیں کیا پتا چلا ہے شریعت میں جو چیز جائز نہیں وہ محبت کے نام پہ نہیں کی جائے گی حیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقیہ خریدا جس پہ تصویر بنی تھی نبی گھر میں آ رہے تھے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اندر نہیں آئے پوچھا اور چہرہ آپ کا بدل گیا حیرت عائشہ نے پوچھا ماذا ازنب تو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیا میں نے گناہ کر دیا مجھ سے گلتی کیا ہوگی آپ دروازے پہ کڑے ہوگے اندر نہیں آ رہے آپ نے پوچھا تقیہ کیا ہے کہا میں نے ہاتھ کے لئے خریدا تاکیہ آپ اس پہ آرام کریں ٹیک لگائیں آپ نے کہا تو نہیں جانتی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے اور لمبی حدیث ہے تو حیرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے محبت میں ہی نبی کے کیا تھا محبت ہے محبت میں ہی نبی کے لئے کیا تھا نبی نے قبول کیا اس کو نہیں قبول کیا پتا چلا شریعت میں جو چیز جائز نہیں وہ محبت کے نام پہ نہیں کی جائے گی اگر کوئی کرتا بھی ہے محبت کے نام پہ تو اللہ کیا ایکسپ نہیں ہے کیونکہ شریعت ہی میں جائز نہیں ہے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ محبت ہم کو بھی دل میں ہے نبی کی محبت ہم کو دنیا کی ساری شخصیت سے زیادہ ہیں لیکن ہم محبت میں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں کوئی آدمی اپنے باپ سے محبت کرے اور باہر جو ہے گانا بنا کر کے باپ کی محبت میں گانے لگے چلے گا نہیں چلے گا تو نبی کی محبت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے نبی کی محبت میں پابندی چاہیے جتنا صحابہ نے جیسے محبت کیا وہ ایسے کرنا ہے یہ ایک دو بات ہوئی ایک آخری بات یہ کچھ لوگ کہتے ہیں سوال آتے ہیں نبی کی میلاد منانے کی کوئی دلیل تو نہیں ہے لیکن منا بھی تو نہیں ہے کہیں منا ہے کیا تو اگر کوئی آدمی محبت میں کچھ جلوس نکال لے کچھ دن تاکہ نبی کی میلاد یا منانے میں یا اید ملاد جو نام دیا ہے منانے میں لوگوں نے اتنی دلیلیں دے دیئے کم سے کم دس بارہ دلیلیں قرآن سے حدیث سے وہ سب دلیلیں دیا کچھ حدیث ہیں تو ضعیف ہیں اور کچھ صحیح اور قرآن کی آیت صحیح حدیث صحیح لیکن مطلب غلط اس سے اپنا مطلب کا کھینچ کھانچ کے نکال لیا ہے تو برحال کچھ لوگ کہتے ہیں منع کی در ہے تو شریعت میں یہ نہیں دیکھا جاتا منع کی در ہے دین میں یہ نہیں دیکھا جاتا منع کی در ہے دین میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر حکم ہے تو کرنا ہے حکم نہیں تو منع اگر کسی چیز کا حکم نہیں ہے کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو already منع ہے اس اصول کو یاد رکھی اگر کوئی آدمی پوچھتا منع کی در ہے منع تو نہیں ہے نا کر سکتے ہیں تو آپ کیا بولیں گے جو ثابت نہیں وہ already منع ہے دین میں ثابت نہیں منع ہے ورنہ اگر کوئی آدمی یہ بنا لے کہ منع نہیں تو کچھ بھی کر سکتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس سے کسی انسان سے پوچھو جو آدمی بولتا ہے منع کی در ہے کہ ملاد و نبی نہیں منانا چاہی آپ اس سے پوچھو بھائی ازان میں آخری کلمہ کیا ہے ازان میں آخری کلمہ کیا جو ازان دیتا ہے موزن آخری کلمہ لا الہ الا اللہ لیکن پورا کلمہ کیا ہے ہمارا پورا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن آج تک موزن ایک ہی ٹکڑا بولتا ہے لا الہ الا اللہ پورا کلمہ نہیں بولتا ہے کوئی آدمی بولے دیکھو آج سے میں پورا کلمہ بولوں گا ازان میں بولوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کوئی آدمی اس کو جائز کہے گا کوئی عالم بولے گا ہاں صحیح ہے آپ اس سے کوچھ منا کی در ہے میں اگر پورا کلمہ بولتا ہوں منا کی در ہے وہ جواب نہیں دیکھا ہے بھئی اگر یہ اصول بنا لیا جائے منا کی در ہے تو بہت ساری چیزیں آپ ثابت نہیں کر پائیں گے منا زہر کے بعد آپ دیکھیں زہر کے بعد ہم دو رکعہ سنت پڑھتے ہیں زہر کے نماز کے بعد سنت پڑھتے ہیں کوئی آدمی بولے دیکھو سنت بھی ہم جماعت سے پڑھیں گے جماعت سے سواب زیادہ ملتا ہے تو سنت بھی جماعت سے پڑھیں گے کیا جائز ہے منا کی در ہے منا کی در ہے کہ سنت جماعت سے نہیں پڑھنا چاہیے ایسے یہاں کتنی مثالیں آپ دے سکتے ہیں اس کو کجھے بولتا منا کی در ہے وہ خود بولے گا جائز نہیں ہے جائز نہیں کیوں کیونکہ ثابت نہیں ہے ثابت نہیں ہے ثابت نہیں تو منا جو ثابت نہیں تو منا ہے اس لئے عید ملاد النبی ثابت ہی نہیں ہے منا ہے ایسا دلیل دکھاؤ منع کدھر نہیں ثابت نہیں تو منع کیونکہ نبی نے کہا فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا کرنے کے لئے میرا آرڈر نہیں وہ رد ہے تو رد ہے نا وہ ثابت نہیں رد ہے ریجیکٹ ہے وہ تو یہ یاد رکھیں اور بہت سائی دریدت یہ آتی ہے میں نے اصول آپ کو دیا کہ آپ ایسا بات کر سکتے ہیں کسی سے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق دے اور محبت کے نام پہ جو بیدات و خرافات تو اس سے بچنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانہ کاللہ و بحمد کاشاد و لا الہ الا انتا استغفر و قاتل و لی